اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر وقاس ہے اور امید ہے آپ سب لوگ ایڈیل سے ہوں گے آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پی کے ویٹ کے آج کی ویڈیو میں ہم کچھ ایسی میڈیسنز کے بارے میں بات کریں گے جو ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں لیکن آپ اپنی بلیوں اور گتوں میں وہ استعمال نہیں کر سکتے جی ہاں آپ لوگوں نے تھامنیل کو دیکھ لی ہوگا آپ کو اندازہ ہوگے ہوگا کہ آج ہم پیناڈور اور گروفن کی بارے میں بات کریں گے یہ ایسی میڈیسنز ہیں جو ہم انسانوں میں تو استعمال کر سکتے ہیں لیکن جانروں میں ہم استعمال نہیں کرتے وہ ساری میڈیسنز ہوتی ہیں جو ہم ہیومن سائیڈ کی اپنے پالتو جانروں میں استعمال کرتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو تمام قسم کی میڈیسنز ہیں وہ اپنے پیٹس میں استعمال کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پیناڈور اور گروفن کا کیا نقصان ہوتا ہے اگر آپ اپنے پیٹس کو گھر میں دے دیتے ہیں پیناڈول یا بروفن تو آپ نے اس کنڈیشن میں ایسا کیا کرنا ہے امرجنسی میں کہ آپ کے پیوپال تو جان اور ہم کی جان بچ جائے سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ پیناڈول اور بروفن ہوتا کیا ہے اگر بات کی جائے تو یہ بیسیکلی پین کلر ہے جو ہم انسانوں والی سائٹ پر یوز کرتے ہیں فار اگزیمپل اگر ہمارے کسی بچے کو یا کسی بڑے کو یا بزرگ کو یا کسی جوان بندے کو بخار ہو جاتا ہے یا کسی جگہ پہ درد ہوتی ہے باٹی میں تو اس کو ہم پیناڈول یا بروفن دے دیتے ہیں اب جو نیم حکیم لوگ ہیں یا جو خطرہ جہاں ہوتے ہیں یا ایسے لوگ جن کو فلاسفیاں جارنے کا بڑا شوق ہوتا ہے وہ آپ لوگ ان سے مشرا کرتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ اپنے پیٹ کو پیناڈول دے دیں بروفن دے دیں جب آپ کے پیٹ کو کوئی بخار ہو جاتا ہے یا کہہ لیں ان کے جسم میں کوئی درد ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کسی کی بات سن کے اس کو پیناڈول یا بروفن دے دیتے ہیں اب اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کے جو پیٹس ہیں ان کی جو صحت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتی ہے اس کے مختلف علامات آتی ہیں جو ہم آپ سے ڈسکس کریں گے آگے ایسی کونسی علامات ہیں جن سے آپ کو پتہ چاہ جائے گا کہ آپ کی جو بھی ہے اس میں پیناڈول یا بروفن پی لیا ہے اور اس کیس میں آپ نے ایسا کیا کرنا ہے کہ ان کی جان بچ جائے سب سے پہلے جب آپ اپنے کسی بھی پالت جانور کو کوئی بھی میڈیسن دیتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنے ویڈ ڈاکٹر سے لازمی ریکمینڈ کریں ان کی ہدایات کے بغیر کوئی بھی میڈیسن آپ استعمال نہ کریں کیونکہ جو ڈوز گے ڈوٹا ہے میڈیسن کا وہ بہت ہی میٹر کرتا ہے ایمن جو میڈیسن آپ کے جو پیٹس ہیں اس میں استعمال کرتے ہیں ان کی بھی ایک ڈوز ہم تلکلیٹ کرتے ہیں پھر اس ڈوز کے مطابق ہم میڈیسن استعمال کرواتے ہیں اگر آپ خود سے کوئی میڈیسن دے دیں گے ہو سکتا ہے کہ میڈیسن وہ آپ دے سکتے ہیں اس کو لیکن وہ آپ اوبرڈوز کر دیں اور اوبرڈوز کی بہت سے اس میڈیسن کی ٹاکسیٹی آ جائے اب بیسیکلی جو پیناڈول اور بروفن جب آپ دیتے ہیں تو وہ کرتے کیا ہیں جب آپ اپنے پیٹس کو دیتے ہیں تو وہ آپ کے جو پیٹس ہیں ان کے جو باڈی کے انزائنز ہوتے ہیں جنہوں نے ان کی باڈی میں نارمل فنکشنن کرنی ہوتی ہے وہ ان کو جا کے سٹاپ کر دیتے ہیں جو لیور ہوتا ہے آپ کے پیٹس کا اس نے اس کو ڈی ٹاکسی فائی کرنا ہوتا ہے جیگر نے سب سے پہلے یہ جیگر کو جا کے تباہ کریں گے جیگر کو جب یہ ختم کریں گے تو جیگر نے ڈی ٹاکسی فائی کر کے جو جو ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے وہ باڈی سے نکال جاتا ہے اب جو ویسٹ مٹیریل ہے وہ باڈی سے کٹنیز کے سروں نکلتا ہے جو آپ کی پیٹس کے گردے ہوتے ہیں پھر جو آپ نے یہ پیانڈال اور گرسن دی آتا ہے وہ آپ کی جو پیٹس ان کے گردوں کو افیٹ کرتا ہے اس طرح جو آپ کے پیٹس ہیں ان کے جیگر کو اور گردوں کو یہ بہت ہی زیادہ نقصان پھنچ جاتی ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہ میڈیسن آپ نے پیٹس کو دیتے ہیں تو یہ آپ کا جو پیٹس کا لیور ہے وہ اس کو ڈی ٹاکسی فائی نہیں کر پاتا پھر یہ آپ کے پیٹس کی باڈی میں رہتا ہے اور جو باڈی میں بلڈ سیلز ہوتے ہیں ان کی ہمولسز سٹارٹ کرنا شروع کر دیتا ہے مطلب کہ جو آپ کے پیٹس ہیں ان کے جو آر بی سی ہیں وہ ٹوپنا شروع ہو جاتے ہیں اب اس کی علامات کیا ہوتا ہے آپ کے پیٹ میں کہ آپ کے جو پیٹس ہیں سب سے پہلے تو وہ لیتھارجک ہو جاتے ہیں مطلب بہت سست ہو جاتے ہیں ایک جگہ سست ہو کر بیٹھ جاتے ہیں دوسرا کیا ہوتا ہے آپ کے جو پیٹس ہیں ان کا جو باڈی کا ٹمپریچر ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے نارمال ٹمپریچر جو ہوتا ہے وہ ہنڈرڈ ہوتا ہے اس کیس میں آپ کے جو پیٹس ہیں ان کا ٹمپریچر نائنٹی سکس یا نائنٹی سیون پہ آ جاتا ہے اس کنڈیشن کو ہائپو تھرمیاں کہتے ہیں تھرڈ کیا ہوتا ہے جو آپ کے پیٹس ہوتے ہیں ان کی جو زبان ہوتی ہیں یا جو دھم جوتے ہیں وہ پیلے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں کیوں کیونکہ ان میں خون کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ ساری علامات ہیں جو آپ کے پیٹس میں آ سکتی ہیں اگر آپ اس کو گروفنیاں پیناڈول دیتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور میڈیسنز بھی ہیں لائک پیرا سٹم اور کارپول یہ بھی ہیں جو آپ اپنے پیٹس کو نہیں دے سکتے سب سے پہلے اگر آپ نے گلتی سے اپنے کسی پیٹس کو گروفنیاں پیناڈول دے دیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ کوشش کریں فوراں ان کو اُلڈی کروائیں اُلڈی کروانے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں نمک والا پانی دے سکتے ہیں اگر اس سے بھی بات نہیں بنتی تو آپ نے فوراں اپنے ویڈ ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے پھر اس کیس میں اس کو جو بھی اس کے سائن این سنٹمز ہوں گے اس کے اپورڈنگ آپ کے جو ویڈ ڈاکٹروں بھی اس کا ڈریڈمنٹ سٹارٹ کریں گے ٹو یا تھری ڈیز یہ آپ کے جو پیٹس ہیں وہ آئی ویڈ فیلیوڈ تھرپی پہ رہیں گے تاکہ اس میں اندر جو بھی بھرپن اور تنرول کے ٹاکسٹیٹی ہے وہ فیلٹر ہو کر یورن کے ذریعے یا گیلن فیسز کے ذریعے اس کی باڈی سے ریموو ہو جائے تو ویڈیو ملانے کا مقصد بھی یہی تھا تاکہ لوگوں کو اویڈنس ملے اور آپ بھی نہ پوچھیں بھی سیڈویڈ ڈاکٹر کو اپنے پیٹس کو جو میڈیسن دیتے ہیں وہ نہ دیں اور کسی نیم حکین خطرہ جہاں لوگوں کی باتوں میں آ کر آپ نے جو پالت جانو ہے جو آپ کی فیملی کے طرح آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو یہ میڈیسن دے کے ان کی جان خطرے میں نہ دلیں باقی امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمارے یوکیوب چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس طرح کی اویڈنس والی ویڈیوز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کے پالت جانو کی جان بچ جائے کیونکہ ہمارے پاس اکثر لوگ میسیج کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہماری بھی لیسوس تو ہی تھی ہم نے اس کو پیلنٹوری گروسم دیا تھا اب وہ بہتر ہے علاقہ ان کو یہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ان کے جو پیٹس ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے تو آپ کو ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہ ہی تھا کہ ایک میسیج دیا جائے تاکہ ہمارے اگر اللہ تعالی نے ہمیں اس کیلنگ قابل بنایا ہے آج ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں ہم ایک ویڈ ڈاکٹر ہیں تو ہم کسی کا فائدہ کر سکیں انشاءاللہ باقی اگلی ویڈیو ملیں گے تب کے لیے اللہ حافظ اپنی دعوں میں یاد رکھیں